سائنس اور ٹیکنولوجی جماعت نہون سبب نمبر پاچ تیزاب اساس اور نمکیات تیزاب اور اساس کی فالیت تیزاب اور اساس کے دنیان عمر ہو کر نمک اور پانی تیار ہوتا ہے اس عمر کو عمل تعدل کہتے ہیں مثال کے طور پر عمل تعدل کو سادہ مسافات کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے ایچ سی ایل کیا ہے تیزاب پلس این او ایج اساس ہو کر این ای سی ایل یعنی نمک پلس ایش ٹو او یعنی پانی عمل تعدل کو سمجھنے کے لئے ہم ایک عمل کریں گے ایک دکر میں دس میلی لیٹر حرکایا ایس سی ایل لیجیے کاش کی سلاکی مدد سے اس محلول کا ایک کترہ کاغسی مظہر کی پٹی پر ٹپکائیے اور رنگ کا مشاہدہ کر کے محلول کا پی ایج اندراج کیجئے کترہ بار کی مدد سے ہلکایا این او ایج محلول کے چند کترے بکر میں ڈال کر کاش کی سلاکی مدد سے ہلائیے پی ایج کاغس کی دوسرے ٹکڑے پر اس محلول کا کترہ ٹپکا کر پی ایج کا اندراج کیجئے اس طریقے سے کترہ کترہ ہلکایا این او ایج ملاتے رہیے اور پی ایج کی تبدیلی کو درش کیجئے جب کاغسی مظہر پٹی پر سب سرنگ نظر آئے یعنی جب محلول کا پی ایج ساتھ ہو جائے تب این او ایج ملانے کا عمل روک دیجئے ہیٹرو کلوریق ایسڈ کے محلول میں سوڈین ہیڈر آکسائٹ کا محلول کترہ کترہ ملانے پر محلول کے پی ایج میں توقع ہوتا جاتا ہے اس کی وجہ تحصیلیل کے عمل میں کوشتہ ہوتی ہے ہیٹرو کلوریق ایسڈ اور سوڈین ہیڈر آکسائٹ دونوں کی umm imag ایسڈ میںPO کے لامنے کی آمنی بھی محلول کے محلول سے محلول سے محلول شخص فارس اonge سے محلول کی آمouncerہ یعنی زیادہ مرتقیس ہیٹروجن آئین زیادہ مرتقیت ہیٹروکسائیڈ آئین میں ملانے کے معنیل ہوتا ہے لیکن پانی ہیٹروجن آئین اور ہیٹروکسائیڈ آئین میں تحلیل کا عمل بہت کم ہوتا ہے اس لیے آمیزش کردہ ایزا فی ہیٹروکسائیڈ آئین ایزا فی ہیٹروجن آئینوں کے ساتھ کامل کر کے پانی کا سالیمہ تیار ہوتا ہے اور منحل پانی میں حرف ہو جاتے ہیں اس تبدیلی کو ہم اس مسابات کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں H پلس C l پلس N A پلس O H تیارل ہو کر N A پلس C l پلس H2O کلورین آئین مسابات کے دونوں سمptوں میں ہے اس لیے اصل آئینی عمل H پلس پلس O H مائنس H2O جب ہیٹروکلوریف ایسیڈ میں مناسیب سوڈیوم ہیٹروکسائیڈ کی آمیزش کی جاتی ہے تب حاصل شگا آبی محلول میں صرف سوڈیم اور کلورین آئین یعنی سوڈیم کلورائیٹ نمک منحل پانی ہوتے ہیں تب ہیٹروجن آئین اور ہیٹروکسائیڈ آئینوں کا بہت ذریعہ یعنی پانی کی تحلیل ہوتی ہیں اور اسی عمل کو ہم عمل تامل کہتے ہیں مساوات کے ذریعے ہم اسے زاہر کر سکتے ہیں HCl plus NaOH تحلیل ہو کر سوڈیم کلورائیٹ پلس H2O تابعیل عمل کے لیے اس جدل کو ہم مکمل کریں گے اس میں تیزا آساز اور نمکیا کے نام لکھیں گے تیزا جمع آساز تیلیل ہو کر نمک جمع پانی نائٹرک ایسیڈ جمع پوٹاشیوم ہیڈروکسائیڈ تیلیل پوٹاشیوم نائٹریٹ جمع پانی سلکیورک ایسیڈ جمع آمونیوم ہیڈروکسائیڈ تیلیل آمونیوم سلفیٹ جمع پانی ہیٹروجن برومایٹ جمع پوٹاشیوم ہیڈروکسائیڈ تیلیل پوٹاشیوم برومایٹ جمع پانی دھاتوں کا تیزہ ہو کے ساتھ تعمل دھاتوں کے ساتھ ہونے والی تیزہ ہو کی فاریت تیزہ کے ارتکاز کی شدر درجہ حرارت اور دھاتوں کی آمدیر کے ذریعے تیہ ہوگی ہے آمدرجہ حرارت پر کبھی تیزہ کے حلقہ یا محلولوں کا اوسر آمل دھاتوں کے ساتھ تعمل کرنا آسان ہوتا ہے ایک بڑی امتحانی نلی دیجئے نکاس نلی پر اچھی طرح بیٹے ایسا ربر کا کورٹ منتقب کیجئے مینگنیشین تار کے پیتے یا اس کے چل تکڑے اندھیانی نلی میں لے کر اس میں حرکایا ہیڈروکلوریک ایسیڈ ملائیے اب نلی سے نکلنے والی گیس کے قریب جلتی بھی ممبتی لے جائیے جیسے ہی نلی کے پاس گیس کے قریب جلتی بھی ممبتی لے جاتے ہیں تو پھٹ سی آواز آتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہیٹروجن گیس چلنے والی گیس ہے اس لیے ہیٹروجن گیس چلتی ہے مینگنیشین دار کے ساتھ کبھی تیزہ کی حرکایا ملائی کی پالی ہے مینگنیشین دار کا حرکایا ہیڈروکلوریک تیزہ کے ساتھ کامل پھو کر ایترہ پذیر ہیڈروجن گیس تیار ہوتی ہے تیزہ کے ہیڈروجن کا مینگنیشین آمیل دار کے ذریعے ہٹاؤ ہوتا ہے جس کی نتیجے میں ہیڈروجن گیس کا احراج بل بلو کی صورت میں ہوتا ہے اس دوران دار کی تبدیلی اساسی اصلیے میں ہو کر تیزہ کے تیزہ بھی اصلیے کے ساتھ کمیائی کامل پھوتا ہے تیار ہونے والا مرقب نمک کہلاتا ہے در سے زنہ مکمل تاملہ کو مکمل دیجئے دار جمع ہرکایا تیزہ تہلی نمک جمع پانی یعنی دہات کے ساتھ ہرکایا تیزہ کی تہلی نمک ہو کر پانی اور نمک تیار ہوتے ہیں مینگنیشین کے ساتھ ہیڈرکلورک ایسیڈ کی تہلی نمک ہو کر مینگنیشین پلورائیڈ ہیڈروجن گیس تیار ہوتے ہیں زینگ کے ساتھ سلپیورک ایسیڈ کے ساتھ تہلی نمک ہو کر زینگ سلپیٹ اور پانی تیار ہوتے ہیں کپر کے ساتھ نیٹریک ایسٹ کی تہلیل ہو کر کپر نیٹریٹ اور ہیڈروجن گیاز تیار ہوتے ہیں دھاتوں کے اوکسائٹ کا تیزہ بھو کے ساتھ تعمل دھاتوں کے اوکسائٹ اور تیزہ بھو کے ساتھ تعمل کرنے کے لئے ہمیں ایک حمل کریں گے ایک انتہانی نلی لیجئے اس میں تھوڑا پانی لے کر اس میں سرک اوکسائٹ یعنی لوگے کی اشیاء کو رنگ دینے سے پہلے استعمال ہونے والا جو پرائمر ہوتا ہے اسے سرک اوکسائٹ کہتے ہیں سرک اوکسائٹ کی کچھ مقدار لیجئے اس میں چند کترے ہلکایا ایسی ایل ملائیے اور اس کا مشاہدہ کیجئے کیا نظر آتا ہے آپ کو کیا سرک اوکسائٹ پانی میں حال ہو جاتا ہے یا ہلکایا ایسی ایل ڈھرنے پر سرک اوکسائٹ کے ذرات میں کون سے تبدیلی ہوتی ہے سرک اوکسائٹ کا کینی اضافتہ ایپی ٹو او ٹری ہے پانی میں گرل حل کر دیر سرک اوکسائٹ ہیٹروکلورک ایچڈ کے ساتھ کامل کر کے پانی میں حل کر دیر ایپی سی ایل ٹری پیریکٹورائٹ نمک تیار ہونے سے پانی کا رن ہلکا پیلا ہو جاتا ہے اس کی نئی تبدیلی کو مساوات کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے دھاتی اوکسائٹ کے ساتھ ہلکایا نمک کی تحلیل ہو کر پانی اور نمک تیار ہوتے ہیں کیلشیم اوکسائٹ کے ساتھ ہیٹروکلورک ایسیڈ کے ساتھ تحلیل ہو کر کیلشیم کلورائٹ اور پانی تیار ہوتے ہیں اس کے بعد مینگنیشیم اوکسائٹ کے ساتھ ہیٹروکلورک ایسیڈ کے ساتھ تحلیل ہو کر مرگنشم کلو رائد وہ پانی تیار ہودے ہیں زینک اکسائٹ ہیٹروکلور نے ایک ایسید کے ساتھ تہلل ہو کر زینک کلو رائد اور پانی تیار ہوتے ہیں immt ہیٹروکلوران اکسائٹ کے ساتھ ہیٹروکلوریگ کے ساتھ تہلل ہو کر البح demons kalkول آرپانی تیار ہوتے ہیں تعدیلی عمل کے لیحاثے بدعا تھی اکسائٹ کس قسم کا ملکب ہے ا complained اساسی مرکب بدعا تھی اکسائٹ اساس کے ساتھ کوئی کیمیائی عمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اساسی ہوتے ہیں